وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل جنات آپ کے گھر سے آپ کے جسم سے آپ کی جگہوں سے بھاگ جائیں گے یاد رکھیں جنات اللہ کی مخلوق ہے جو ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے کی زمین پر بستی تھی اور وہ اپنے آپ کو زمین کا وارث کہتے ہیں زمین کا مالک کہتے ہیں کہ یہ انسان تو بعد میں آیا ہم پہلے کے یہاں رہنے والے ہیں جیسے آپ مقامی اور غیر مقامی لوگوں کا آپ کرتے ہیں تقسیم کہ یہ اس علاقے کے باسی ہیں اور یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو باہر سے آئے ہوئے ہوں کو باسی لوگ تھوڑا سا اپنے سے کم سمجھتے ہیں تو اس لیے جب مقامی کمزور ہو معاشی طور پہ اور باہر سے آیا ہوا جو باسی ہیں وہ باہر والے مالی لیاز سے مضبوط ہو جائیں تو مقامی ان سے حسد بھی کرتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا دل میں بغض بھی رکھتے ہیں یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جنات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے باسی ہیں مقامی ہیں یہ انسان تو بعد میں آیا ہے اور ہم آئے بھی بعد میں ہیں اور ہمیں اللہ تعالی نے بطور سزا بیجا ہے دنیا میں اب جب آپ گھر بناتے ہیں آپ کوئی بھی جو ہے اپنا آفس بناتے ہیں مارکیٹ بناتے ہیں اگر آپ نے وہاں جنات کو گھروں پہ بنا لیا جنات کی ریائش گاہ پہ وہ بنا لیا تو وہ ہمیشہ آپ کو تنگ کریں گے پھر آپ پر حملے کریں گے آپ کو درائیں گے آپ کو جگہ کو ویران کرنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کریں گے کہ آپ نے قبضہ کیا ان کی جگہ پہ آپ نے ظلم کیا وہ آپ کو ظالم سمجھیں گے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کہیں پر گھر بنائیں کہیں بھی آپ جو ہے کوئی چیز بنائیں تو پہلے وہاں پر یہ عمل کر کے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں انشاءاللہ پھر جنات وہاں تنگ نہیں کریں گے اب یہ ایک شخص مجھے اپنی فیکٹری میں لے گیا اس نے بہت بڑی آٹھ کنال کی فیکٹری بنائی اور اس کے اندر جو ہے جب اس نے کام شروع کیا تو پھر جنات نظر آنے شروع ہو گئے مارنا شروع ہوئے چیزیں جلانی شروع کی تھپڑ مارتے تھے انٹے توڑتے تھے پھر آگ لگاتے تھے کرنٹ چھوڑ دیتے تھے چیزوں میں اب لوگ اتنے تنگ تھے کہ نظر بھی آ رہے ہیں سامنے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کالے کپڑوں میں تو اب انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیں میں گیا الحمدللہ وہاں جا کے حصار کیا وہاں دائرہ کیا اللہ نے کیا وہ چیزیں وہاں سے اخصر نکل گئی میں نے پہلے کہا ہم ان کو جلائیں گے نہیں بلکہ ان کو فرینڈلی طور پہ یہاں سے دور کریں گے یہ بطور خاص طریقہ ہے ہمارے استاد جو تھے عظم مفتی عزیز الرحمن صاحب نور اللہ عمر قدہ ہو جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد جان سموگڑی والے رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جلانا نہیں ہے بلکہ ان کو فرینڈلی طور پہ نکالنا ہے اللہ کا فضل ہے ہم یہی کام کرتے ہیں نہ مارتے ہیں نہ کسی کو عذیت دیتے ہیں اس لئے ہمارے پاس جنات کسی کے حاضر نہیں ہوتے آپ خان کا کورشی آئیں شور نہیں ہوگا کسی کا جن حاضر نہیں ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں صحابی ہوں میں تابی ہوں میں فلان سے آیا ہوں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے جن جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں عامل لوگ جن کے پاس نالج نہیں ہوتا اب ہمارے ہاں سکون ہوتا ہے چونکہ جن ڈر کے حاضر ہی نہیں ہوتے اور ویسے ہی اللہ کے فضل سے نکل جاتے ہیں کئی لوگ صرف ہماری مسیح شیبی میں خان کا کورشیہ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایسا نورانی محول ہے عورتیں مرد خالی بیٹھ بھی جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے جسم سے جن جادو الحمدللہ زائل ہو جاتا ہے اور دم قرآنی آیتوں کا کیا جاتا ہے پینے کو بھی قرآن دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی شفاہ نورانہ نور ہے اب آپ دیکھئے جنات کو اگر آپ نے نکالنا ہے آپ نے گھر سے نکالنا ہے آپ نے جسم سے نکالنا ہے اکثر باتھروم میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں باتھروم گھر میں نہیں ہوتے تھے تو باتھروم میں کپڑے لٹکا دیں آپ تو اکثر کپڑے لٹکانے سے جنات ان میں سمو جاتے ہیں پھر وہ بندہ پہنتا ہے تو پھر بیماریوں کے شکار ہوتا ہے تو اس لئے کپڑے باتھروم سے باہر کوئی جگہ رکھیں جس میں آپ لٹکا دیں باتھروم جہاں آپ شاور لیتے ہیں یا باتھ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ نے جو ہے آپ نے ہرگز کپڑے نہیں لٹکانے اب یہ عمل ہے آپ نے سورة طارق تیسویں پارے میں ہے اس کو آپ نے تینتیس بار پڑھنا ہے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں نئی جگہ لیے بنا رہے ہیں وہاں بھی چھڑکاؤ کریں اگر کوئی جگہ جن ہے وہاں بھی چھڑکاؤ کریں اگر آپ کے باڈی میں جن ہے تو باڈی پہ غسل کر لیں اور پانی پیتے رہے تین دن یہ عمل کریں روزانہ تینتیس تینتیس بار سورة طارق پڑھیں انشاءاللہ اس سے جر سے جنات نکل جائیں گے اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش بھی مریض کر لیں انشاءاللہ شفائے قامل ہوگی و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين